اقوام متحدہ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ان کی فوری رہائی اور انہیں غیر قانونی حراست پر ازالہ کرنے کا بھی کہا گیا ہے اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھننے کا بھی تذکرہ کیا گیا اور کتنی رسوائی کروانی ہے ملکی عمران خان کوئی عام انسان نہیں بین الاقوامی شخصیت ہے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے انکر عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا اور لکھا اب تو پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے ریاست ہوش کے ناخن لے اور عوامی فیصلے کو تسلیم کرے جتنا وقت گزر جائے گا فیصلے مشکل اور رد عمل شدید تر ہوتا جائے گا دوسری جانب عوام کی طرف سے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ جنرلوں کی کرپشن پر بھی پارہ ہائی ہوتا جا رہا ہے پاکستان آرمی ہمارا بڑا ڈسسپلن ادارہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے بیک یارڈ کو پچھوارے کو صاف کرے پہلی بار جنرلوں کا نام کرپشن میں سیاستدانوں کے ساتھ آیا ہے جس شخص کا نام کسی کرپشن لسٹ میں نہیں وہ اڈیالا جیل میں قید ہے آرمی کو چاہیے کہ اپنا پچھوارہ صاف کرے انہی جنرلوں کو بے نکاب کرنے کی ہم سزا کاٹ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری پاک فوج بدنام ہو رہی ہے اور عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں اس دھرتی سے پیار اور اپنی بے گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں پہلے کرپشن سکینرلز میں سیاستدانوں کے نام آتے تھے اب جنرلوں کو بھی آنے لگ گئے ہیں کچھ عرصہ قبل تک پاکستان کے طاقتور ترین شخص کمر جوید باجوا تھے جن کے تقریباً ڈیکلیئر اساسوں کی مالیت بارہ عرب سے زائد تھے کیا کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا